ایلو فرائنڈ نمشکار اور آداب دوستو سبھی سہرہ پیوڑیت نویشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار فٹ سے ہر دکھ سوا گئے تھے دوستو سہرہ سیبی ویواد میں آج جو ہمارے پاس لیٹس نیوز آئی ہے یہ نیوز ہمارے پاس چوبیس جنوری دوہزار بیس کی ہے پوری خبر کیا ہے آئیے سناتے ہیں سہرہ سیبی ویواد سپریم کورٹ میں پیس ہوئے سبرترائے عدالت نے پولیس کافلہ ہٹانے سے کیا انکار دوستو نیوز پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پوری خبر کیا ہے سپریم کورٹ نے نویشکوں کے روپے نہ لوٹانے کے معاملے میں سہرہ سبرترائے کے ساتھ پولیس کافلے کو ہٹانے سے فیلال انکار کر دیا ہے سکر وار کو مکھیا نیائے دس ایس اے بوبڑے کی پیٹنے حالانکہ سبرترائے کو عدالت میں وقتی گت روپ سے پیس ہونے پر چھوٹ دے دی ہے اس دوران پر مکھی عدالت میں موجود رہے یا دوستو اس دوران سہرہ سبرترائے بھی عدالت میں موجود رہے ہیں ان کی اور سے انوروت کیا گیا کی عدالت دلی پولیس کے اس کارٹ کے ہٹانے کے نردیس جاری کرے لیکن سیبی نے اس کا ویروت کیا اور کہا کی یہ ویوستہ سرکسہ کے لیے نہیں بلکہ عدالت میں ان کی اپستیتی سنیچت کرانے کے لیے کی گئی ہے ایس جی آئی بوبڑے نے کہا کی وہ کوئی آدیس جاری نہیں کر رہے ہیں وہیں پیٹ نے آمکس کیوری سکھر نافلے کو کہا کی وہ ویبین عرضیوں کی وقت استطیق کریں اور کوٹ میں پیس کریں دراصل اکتیس جنوری دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ نے آدیس کے مطابق پچیس ہزار سات سو روپے جمع نہ کرنے پر پچیس فروری کو سہارا پر مقبہ دو ندیشکوں کو کوٹ میں پیس ہونے کے ندیش دیئے تھے لیکن ایک سال سے کیس پر سنوائی نہیں ہوئی اس دوران پیٹ نے کہا تھا کی سپریم کورٹ کو دو ہزار بارہ کے آدیس کے مطابق سہارا کو سیبی کھاتے میں پچیس ہزار سات سو کروڑ روپے جمع کرانے تھے لیکن پندرہ کروڑ کا مولدن ہی جمع کیا ہے اگر رائے یہ پیسہ نہیں چکاتے ہیں تو قانون اپنا کام کرے گا اس دوران سیبی کی اور سے پیس ورشت وکیل اروین داتار نے کورٹ میں بتایا کہ سہارا نے پندرہ کروڑ پندرہ ہزار کروڑ روپے مولدن کے علاوہ اڑتالیس ہزار کروڑ روپے کے طور پر جمع کرائے ہیں حالانکہ سہارا کی اور سے پیس ورشت وکیل وکاس سنگھ نے کہا تھا کہ ابھی بائیس کروڑ روپے جمع کرائے گئے ہیں گوھر طلبہ کی لگ بگ دو سال جیل میں بتانے والے رائے چھ مائی دوہزار سترہ کو پیرول پر انہوں نے پہلی بار اپنی مارکن تمسلسکار میں سامل ہونے کے لیے انومتی دی گئی تھی اور اس کے بعد پیرول بڑھایا گیا تھا رائے کے علاوہ دو انیہ ندیشہ کو روی شنکر دوبے اور اشوک چودری کو سمو کی دو کمپنیوں سہارا انڈیا ریال اسٹیٹ کوپریسن س آئی آر ای سی ایل اور سہارا ہاؤسنگ انوہسمنٹ کارپریسن لیمیٹیڈ ایس ایچ آئی سی ایل کے وفلتہ کے لیے گرفتار کیا گیا تھا سترہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورڈ دوارہ سہارا سمو کو مہاراشٹ کے ایم بی ویلی شہر پریوجنا میں اپنی سمپتیوں کا کوئی بھی حصہ چنکر بیچنے اور پندرہ مئی تک سی بھی سہارا ریفرنٹ کھاتے میں رکم جمع کرانے کی انومتی دی گئی تھی بینچ نے سمو سے کہا تھا کہ پندرہ مئی تک ایم بی ویلی کے ایک پارل کے سمپتی بیچ کر سات سو پچاس کروڑ روپے جمع کریں دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جاری ہے اور پورا معاملہ آپ کے سامنے ہوگا کہ یہاں پر بائیس کروڑ روپے جمع کرانا بتایا گیا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پندرہ کروڑ پندرہ ہزار کروڑ روپے مولدن کے روپ میں جمع کرائیں اور آہ 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 آ روپے اور جمع کر آنا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کوشنی نیوز چینل سے دی جاری